بسم اللہ الرحمن الرحیم سچے خواب کی تین نشانیاں ہیں یعنی کہ اگر آپ خواب دیکھ رہے ہو آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے آیا کہ یہ جو خواب ہے اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ جو خواب دیکھا ہے کہ یہ خواب ہمارے لئے بہتر ہے کہ نقصان دے ہے اس کی چند نشانیاں ہیں جو اس ویڈیو بھی آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں میں ناظرین خواب یہ ہمارے حق میں سچا ہے جھوٹا ہے اس کے لئے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا ایک تو وہ شخص ہے کہ جو ابھی کھانا کھایا ہے اور کھانا کھانے کے بعد فوراں سو گیا ہے اب جو کھانے کے مخارات تھے وہ دماغ میں چندہ شروع ہو جاتے ہیں پھر الٹے سیدھے خواب آتے ہیں اب جو یہ خواب آیا ہے اصل خواب سچا وہی ہوتا ہے جو انسان کے وجدان تصور کرے انسان خود تصور کرنی یہ خواب سچا ہو سکتا ہے عقل اس کی کہنی یہ خواب سچا ہے تو اب اگر آئے ایک آدمی کھانا کھا کے سویا ہے اب زہری بات ہے کھانا کھا کے لیٹنا نہیں چاہیے بلکہ تھوڑا چہل قدی بھی کرنی چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے محفو برز کر رہا ہوں اب کھانا کھا کے سو گیا اب زہری بات ہے جو مخارات تھے وہ دماغ میں چڑے اب پھر الٹے سیدھے خواب آتے ہیں اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک 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 آدمی ہے وہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد ذکر اور اذکار کرتا کرتا سو گیا ہے وہ اب اس کے خواب کے بارے میں بچھا جائے گا اب جو اس کو خواب آیا ہے یہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے یہ خواب یہ اب اس کی تعبیر نکلتی ہے جو پہلا خواب ہے جو کھانے پینے کے بعد سو گیا ہو یا پھر صبح سے شام دکھ ایک بارے بھی سوچتے رہے ہو سوچتے رہے ہو اب وہ خواب میں وہی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ سوٹی مارڈر بیشتے ہو خواب میں وہی دیکھ رہے ہو تو پھر یہ اس خواب کی تعبیر نہیں ہے اگر آپ نیک سالے ہو تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ کو خواب آ رہا ہے کوئی کام کر رہے ہو کاروبار کر رہے ہو پھر خواب آیا ہے آپ کو آپ کو کوئی بھی کام کر رہے ہو پھر خواب آیا ہے پھر اس کی تعبیر بن سکتی ہے اب لہٰذا جو آج بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سچا خواب کونس ہے ہم حدیثی پاک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ سچا خواب اس شخص کا ہے جو تم میں سب سے زیادہ باتوں میں سچا ہو یعنی کہ خواب سچا اسی کا تصور کہہ جاں گا جو باتوں میں سچا ہے قائدہ یہ ہے بعض دفعہ جھوٹے آدمی کو بھی سچا خواب آ جاتا ہے لیکن اصل قائدہ یہ ہے کہ جو بندہ سچا ہوتا ہے اس کو سچے خواب آتے ہیں جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کو شیطانی جھوٹے خواب آتے ہیں لیکن بعض دفعہ الڈ بھی ہو جاتا ہے اس کا جیسا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک حدیث صاحب کو پڑھ کر سنا رہا ہے یعنی اچھے چہرے والوں میں تاخیر تلاش کرو اچھے چہرے والوں میں خیر تلاش کرو یعنی کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اچھا جن کے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے ان میں خیر تلاش کرو ان کے اندر اور جن کا چہرہ اچھا نہیں ہوتا یعنی کہ قدرت میں وہ ٹیڑا ہوتا ہے ان کے دماغ بھی ٹیڑے ہوتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ایسے ہیں لیکن اکثر ایسے ہیں لیکن اکثر حکم الکل اکثر پر کل کا حکم لگتا ہے اگر کوئی شخص سچا ہے اس کا خواب بھی سچا ہوگا جھوٹا ہے تو اس کا خواب بھی لیکن بعض افروں بھی ہو جاتے ہیں بعض افروں بھی جھوٹوں کو بھی اچھا خواب آ جاتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر جیسے اس حدیث کا محفوم کیا ہے اس حدیث کا محفوم یہی ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے وہ بظاہر کالا ہے گھوٹ بڑے بڑے ہیں یعنی کہ بدصورت ہے کیا بھائی وہ آدمی بدصورت ہے لیکن بدصورت ہونے کے باوجود وہ ایک نیک ہے صالح ہے اچھا اچھے ذریعے سے بیوچوں کو خیال کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ذریعے سے رہتا ہے ایک تو چیز یہ والی ہے کہ جو اپنے آپ کو اس کام میں لگا لیتا ہے ٹھیک ہے اور ہر معاولات میں اس کے معاولات بھی ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر کہ ایک آدمی بعض دفعہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے عمال پھیکی نہیں ہوتے وہ شیطان ہوتا ہے لیکن قائدہ یہ ہی ہے کہ اچھے چہرے والوں میں خیر تلاش کرو تو معلوم ہوا کہ جو خواب جو سچا ہوتا اس کو سچے خواب آتے ہیں جھوٹے کو جھوٹے لیکن یہ اکمل قائدہ نہیں ہے بعض زمان جھوٹوں کو بھی سچے خواب آ جاتے ہیں اور آتا ہے کہ جو صبح کے وقت خواب دیکھا جائے یا لیکن جو رات کا آخری وقت جس کو تحجد کا وقت کہا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ خواب وہ ٹیم بھی ایسا ٹیم ہے اگر خواب دیکھا جائے اس کی تعاویر ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ اس وقت جو تحجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو اندھار کا دماغ ہے یہ ترو تازہ ہوتا ہے سو کر نید پوری ہو جاتی پھر خواب آتے اس کو کہتے ہیں کہ سچا خواب ہے تو بہرحال یہ خوابوں کے بارے میں میں نے ایک حقیقت آپ کو بتا دی ہے کہ اگر دل تصور کرے دل خیال کرے یہ ٹھیک ہے تو وہ کر لو آپ نہیں ہے تو پھر نہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو بھی کہ آپ کو چلے کو سکھنے کے ضرور ویلاؤں کو دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا السلام علیکم